شیرام کا مانور اتنی پسند آتی ہے اور اس کے پڑھانے کا انداز بہت اس سے پسند ہوتا ہے وہ اس کی تعریف کیا برگا نہیں رہ پاتا وہ مانور سے کہتا ہے کہ تمہارا پڑھانے کا انداز اتن اچھا ہے کہ میرے دل کرتا ہے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر تمہاری کلاس لوں اور میں ایک سٹوڈنٹ بن جاؤں مانور بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ انہیں آپ بھی ضرور بیٹھے گا آہستہ آہستہ ان دونوں کے درمیان میں محبت کی کہانی آگے پھرنے لگتی ہے لیکن زینت کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ شیرام کو اپنی مٹھی میں کرے اور اس سے اپنی محبت کے جگین دلائے لیکن شیرام کیونکہ مانور سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ زینت کا اپنی عید گرد رہنا اور مٹ اس کی خدمت کرنا اور اس کے کام کرنا اچھا نہیں لگتا وہ اسے ساب ساب کہہ دیتا ہے کہ آئندہ تمہیں میرے کام کرنے کی ضرور نہیں اور میرے آس پاس پائے جانے کی ضرور نہیں میں یہ پرداشت نہیں کر سکتا زینت اپنے آپ کا بڑے مشکل سے کنٹرول کرتی ہے اور وہ الہدہ جا کے رونے لگتی ہے زینت کا ماں اسے کہتی ہے کہ مانور کے آنے کے لئے سے شیرام اس کی خوبصورتی کا شدائی ہو گیا ہے وہ تم سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے زینت کہتی ہے کہ نہیں وہ میں سے زیادہ خوبصورت نہیں میں شیرام کو ضرور پاؤں گی یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے شیرام کے ستیلی ماں شیرام سے بہت نفرت کرتی ہے لیکن وہ اس کے سامنے ایسے میٹھے بنتی ہے جیسے اس سے زیادہ سکتی ہے